سفید داکھ سفید داکھ کی سمسیہ چہرے پر ہو جائے تو کس طرح کی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس بات کا اندازہ بخو بھی لگایا جا سکتا ہے پر آپ پریشان نہ ہو کیونکہ سفید داکھ سے آپ کی اس لڑائی میں ہم بنیں گے آپ کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ سفید داکھ کی سمسیہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس پر قابو پا سکتے ہیں اور اس میں ہماری مدد کریں گی جانی مانی لیوکو ڈرما ایکسپرٹ ڈاکٹر نتکا کولی جو جڑی ہیں ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر سے ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر جس نے شروع کیا ایک ریولیوشن اور ڈی آ ڈی او کے سائنٹسٹس کی ریسرچ کو آدھار بنا کر سفید داگ مینجمنٹ کے کشتر میں جگائی ایک نئی سمبھاؤنا ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کا یہ پریاس آج ایک مہا ابھیان بن چکا ہے ایکسپرٹ ٹیم آف ڈاکٹرز کے سمرپن اور اتھک پریاسوں سے اب تک سفید داگ سے پیڑیت بیس آزار سے زیادہ لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے سفید داگ کے خلاف اس مہا ابھیان کا نترتو کر رہی ہیں ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کی لیڈنگ آیورویدک ایکسپرٹ ڈاکٹر نیتکا کوہلی تو چلیے دوستو سب سے پہلے سواگت کرتے ہیں ہماری ٹیم کی کیاپٹن ڈاکٹر نیتکا کوہلی جی کا ڈاکٹر نیتکا بہت بہت سواگت ہے آپ کا شکریہ حمزہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے شو کی شروعات کریں ڈاکٹر نیتکا ہمیشہ کی طرح ہم اپنے درشکوں سے کہنا چاہیں گے کہ سفید داک کے علاج سے جڑا ہوا کوئی بھی آپ کا سوال ہے اگر آپ سفید داک کا علاج جاننا چاہتے ہیں آپ کو کسی اور طرح کی کوئی گائیڈنس چاہیے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہے تو آپ ہم سے ابھی جوڑ سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی جانی مانی لیوکوڈرما ایکسپرٹ ڈاکٹر نیتکا کوہلی سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کانٹیک ڈیٹیلز لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہی ہیں ڈاکٹر نیتکا سب سے پہلے آپ سے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ سفید داگ اگر چہرے پر ہو جائیں تو ایسے میں انسان بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے بہت زیادہ سٹریس فول ہوتے ہیں چہرے پر اگر ہو جائیں سفید داگ تو کیا ایسے پیشنٹ کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں حمزہ ایسا ہے کہ اگر کسی انسان کو چہرے پر سفید داگ یا میں کہوں گی کوئی اور کسمیٹک پرابلم ہو جاتی ہے تو بڑی جائز سی بات ہے کہ ان کو ٹینشن بھی ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ پریشانی کا کارن بھی بنتے ہیں بہت جب ہم علاج کی بات کرتے ہیں تو ایسا کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے چہرے کے داگ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کئی بار ایسا دیکھتے ہیں جس کو ہم سیگمنٹل وٹیلی کو کہتے ہیں جس میں صرف چہرے پہ ہی اگر داگ ہو ایک طرف ہی چہرے پہ داگ ہو تو اس کو ٹھیک ہونے میں کئی بار بہت لمبا وقت بھی لگتا ہے بٹ ہاں اگر ہم اس چیز سے کمپیر کریں کہ باقی ایریا جہاں پر دھوپ نہیں لگتی اور چہرے پہ کیوں کی دھوپ most of the times available ہوتی ہے کئی بار اُس کارن سے اگر داگ ٹھیک ہونے ہو تو بہت جلدی ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں بلکل تو ہر پیشنٹ کے کیس میں الگ ہی سیچویشن رہتی ہے ایک کالر ہمیں ساتھ جڑنا چاہتے ہیں گھنٹی بج رہی ہے فون کی ان کا کال شامل کر لیتے ہیں نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ کا آپ کا نام جان سکتے ہیں پوجا جی کہاں سے بول رہی ہیں آپ اوڈسا سے بول رہی ہیں نمسکار پوجا جی ہاں جی نمسکار کیسی ہیں آپ ہاں جی گھنٹی ہاں جی بطائیے کیا جاننا چاہتی ہیں ہاں جی بطائیے کیا پرہیز کرنا ہے جی کب سے ہے سفید داگ اور کس کو ہے مجھے ہے پانچ تل سے ہے اچھا تو آپ کچھ پرہیز کرتی ہیں نہیں کرتے ہیں اچھا اور الاج کچھ کر رہی ہیں کچھ دوا چل رہی ہے ابھی آپ کی ہاں دوا کر رہے ہیں نیچ چھل رہے ہیں ہاں جی بلکل کھٹی چیزیں بلکل نہیں کھانی ہیں جی جی جیسے کی نیمبو سنترا آمولا سرکا ان سب ترہا کی جتنی بھی کھٹی اور تیز مسالے والی چیزیں نہیں کھانی ہیں کچھ بھی کھٹے فل نہیں کھانے ہیں میدا نہیں کھانا ہے میدا منا ہے اس لئے باہر کی چیزیں منا ہیں ہری مرچی نہیں کھانی ہے ساتھی ساتھ اگر ماس مچھلی کھاتی ہیں تو وہ نہیں کھانی ہے اگر بطی دھوب بطی کی خوشبو سے پرہیز کرنا ہے کول رنگز نہیں پینی ہیں اور سب سے امپورٹن دودھ اور نمک دودھ اور روٹی دودھ اور مولی ان کو ساتھ ساتھ میں نہیں لینا ہے تو داگ ٹھیک کرنے کے لیے محنت ساری کرنی پڑے گی آپ کو ہم آپ کو صرف بتا سکتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا ہے پر کرنا تو آپ ہی کو پڑے گا اور وہ کرنا بھی لمبے سمیتک پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینے میں دو مہینے میں چھوٹ جائیں گے جی جو روز کھانے والی چیزیں آپ وہ بھی سن لیجے کالے چنے ڈیلی کھانے آپ نے اور ساتھی ساتھ لوکی کا جوس پینا ہے روز تامبے کے برطن میں پانی رکھ کر آٹھ گھنٹے اگلے دن اس کو وہ استعمال کرنا ہے پورا دن ہری سبزیاں زیادہ کھانی ہے اور چار سے پانچ بادام ڈیلی کھانے جی اگر آپ یہ پرہیز کر پائیں گی تو مشکل کام تو آپ نے کرنا شروع کر دیا تو پھر دوا لینی آسان ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے آپ کو دھیرے دھیرے دیکھے گا ایسا نہیں ہوگا کہ آج دوا لی اور کلداغ چھوٹ جائیں گے تھوڑا سا سمیں لگ سکتا ہے بھر چھوٹ ضرور جائیں گے بلکل اور کسی بھی طرح کی کوئی گائیڈنس اور آپ کو چاہیے شو کے بعد بھی چاہیے تو آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں ڈاکٹر نیتکا کھولی اور ان کی پوری ٹیم آپ کی مدد ضرور کرے گی بلکل بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے دوستو پوجا جی کو تو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے اگر آپ بھی سفید داک سے جڑا ہوا کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی گائیڈنس آپ چاہتے ہیں اگر آپ سفید داک کے علاج کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبرز لگاتار آپ کے ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں ڈاکٹر نیتکا آپ کی ہی ٹیم کی ایک ڈاکٹر ڈاکٹر بھارتی سے یہاں پر جڑتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ڈاکٹر بھارتی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایمیل ہیلتھ کیئر ہیلپنگ ان لیوکوڈرما یعنی سفید داغ میں ڈاکٹر بھارتی آج ہم بات کر رہے ہیں سفید داغ کی اور خاص طور پر ان سفید داغوں کی ان وائٹ پیچز کی جو چہرے پر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتا ہے آپ کے پاس کافی سارے پیشنٹس آتے ہوں گے اس میں سے کافی سارے ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن کے چہرے پر بھی سفید داغ ہوتے ہوں آپ سے جانا چاہیں گے کیا چہرے کے داغ جو ہوتے ہیں جو وائٹ پیچز فیس پر ہوتے ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ جو داغ چہرے پر ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنیک ہو کہ ہم چہرے کے داغوں کو پہلے ٹھیک کر سکیں یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ کہاں کے داغ پہلے ٹھیک ہوں گے جبکہ پیشنٹ چاہتے یہی ہیں کہ چہرے کے داغ کیونکہ وہ سب سے پہلی نظر آتے ہیں تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے حالانکہ آٹومیٹیکلی چہرے کے کچھ ایریاز ایسے ضرور ہیں جہاں اچھی ریکاوری آتی ہے سوائے لپس کو چھوڑ کے تو زیادہ تر کیسز میں اپنے آپ ہی چہرے کے داغ جلدی ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں لپس اس میں میں دوبارہ سے بتاؤں گی کہ نہیں ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ضروری چہرے کے ہی پہلے ٹھیک ہوں یا ہوں گے جی ڈاکٹر بھارتی آپ ہمارے ساتھ جڑی ہمارے شو کا حصہ بنی بہت بہت شکریہ Thank you so much Thank you ڈاکٹر نتکہ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے چہرے پر خاص طور پر سفید داغ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں سٹریس میں آ جاتے ہیں آپ کا جو ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے ایسے پیشنٹس کے ساتھ اس کے مددے نظر یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کی کیا لوگ ابھی سیریس ہوتے ہیں سفید داغ کے علاج کو لے کر جب چہرے پر ان کے داغ دکھنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر جن کی باڈی میں اندر ایسے پارٹس میں جہاں جو کپڑوں سے ڈھکے رہتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں وہ پیشنٹس بھی اتنے ہی سیریس نظر آتے ہیں دیکھیں میں ایسا مانتی ہوں یا میں ایسا دیکھتی بھی ہوں کہ دو طرح کی لوگ اکثر ہمیں ملتے ہیں ایک وہ جو کی اگر چہرے پر داغ نہ ہو تو ایسا سوچتے ہیں کہ سرف باقی جگہ پر داغ ہے چہرے پر نہیں ہے اور اگر داغ بڑھ رہے ہو تو ان کو کئی بار ٹینشن ہو جاتی ہے کہ چہرے پر نہ آئے جو کہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ اگر داغ بڑھ رہے ہیں تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ چہرے پر داغ سپیسیفکلی نہ آئے ایسا ہو سکتا ہے کہ داغ بڑھنے رک جائے تو کہیں بھی جہاں بڑھ رہے ہیں وہ نہیں بڑھیں گے دوسری طرح کی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو چہرے پر یا ایسے ویزیبل پارٹس پہ داغ نہیں ہیں جہاں لوگوں کو پتا چلے تو کئی بار وہ اتنے سیریس نہیں ہوتے یا ڈائیٹ کے ساتھ کئی بار گڑھ بڑھ کر رہے ہوتے ہیں بٹ میں یہ مانتی ہوں حمزہ کہ اگر کوئی سٹریس ہے مان لیجے اگر کسی کو یہ سٹریس ہے کہ چہرے کے داغ ہیں یا یہ سٹریس ہے کہ آنے والے ٹائم میں چہرے پر نہ ہو جائیں اس سٹریس کو پوزیٹیولی لیا جائے کہ اب جو ہمیں پرہیز بتایا جا رہا ہے اس میں ہم نے کوئی گڑبر نہیں کرنی ہے اس میں ہم نے کوئی taken for granted نہیں لینا ہے کہ چلیے آج کھا لیجے کل نہیں کھائیں گے تو دیکھئے علاج اچھی رہا پہ لے کے جائے گا اچھی ریزلٹس دے گا پٹ ایسے لوگ جو چائے ان کو داغ باہر دکھ رہے ہیں نہیں دکھ رہے ہیں اگر وہ پرہیز کے ساتھ سیریس نہیں ہے دوائیوں کے ساتھ سیریس نہیں ہے سن ایکسپوزر کے ساتھ سیریس نہیں ہے تو ان کو نہ علاج فائدہ کرے گا بھلے وہ چہرے پہ ہوں یا کسی اور باڈی پارٹ پہ ہوں ان کو علاج آج بھلے ہی فائدہ کر جائے واپس ریلاپس ہو جائے گا رکھر ندیکہ جن لوگوں کو ایسے باڈی پارٹس پر وائیٹ پیچز ہوتے ہیں جو کپڑوں سے ڈھکے رہتے ہیں چھپے رہتے ہیں کتنے چانسز ہوتے ہیں کتنے پرسن چانسز ہوتے ہیں کہ وہ وائیٹ پیچز چہرے پر یا پھر ایسے پارٹس پر ہاتھ اوپر جو ویزیبل پارٹس ہیں وہاں پر آئیں گے یہ ہم آپ سے جانیں گے لیکن اسے پہلے ایک کولر ہم سے جڑنا چاہتے ہیں پون کی گھنٹی بجھ رہی ان کا کول لے لیتے ہیں نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ کا آپ کا نام جان سکتے ہیں میرے نام شام سندر شام سندر جی آن جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ میں اللہ بات سے بول رہا ہوں سر نمسکار شام جی نمسکار ڈاکٹر صاحب کیسے آپ میں ٹھیک ہوں میں آپ بتاؤ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں اللہ بات سے ہوں اور میں آپ کا ٹریٹمنٹ لے رہا ہوں کاریب ایک ڈیٹھ سال سے آچھا اور سیونٹی پرسنٹ میرے ریکووری بھی ہو چکی ہے لیکن ابھی کچھ دنوں سے جیسے موسم چینج ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے داگ میں خجلی اور چھالے نظر آ رہے ہیں تو میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ میرے کو دوائی جو ہے کنٹینیو رکھنی ہے یا بند کرنی ہے میرے کو کیا کرنا میرے پلیس ہیلپ میرے جی دیکھیں پہلے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے داگ بہت اچھے سے ٹھیک ہو رہے ہیں کب سے تھے آپ کو ویسے داگ میرے میرے کو کم سے کم ساتھ آٹھ سال سے تھے اب اس کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ چھالے کہ آپ کو پہلے بھی ہوتے تھے کوئی ہسٹری ہے آپ کی بلسٹرز ہونے کی جب آپ نے کوئی اور دوائی استعمال کری ہو نہیں میرے میں ایسا کچھ نہیں تھا لیکن ابھی جیسے موسم ایک دنوں سے چینج ہوایا کیونکہ دھوپ زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ میں نے پہلے جب زیادہ علاق کر آئے نہیں تھا جی اور پورے دن میں دھوپ کا کام رہتا ہے یا آفیس میں آفیس میں لیکن مطلب گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا کیا پتہ مرکو لگ رہا کہ شاید اس کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہو بلکل دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے جب سیزن چینج ہو رہا ہوتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے کسی کسی پیشنٹ کو اپنے دھوپ کے ٹائمنگز کو ایجسٹ کرنے کی ایک کارن تو یہ ہو سکتا ہے کہ دھوپ کے ٹائمنگز آپ کو تھوڑا اور ارلی کرنے پڑیں گے تھوڑا سا جو اوئنمنٹ لگا رہے ہیں اس کو کوکنٹ آئل میں ڈالیوٹ کر کے دیکھ لیجے اگر اس سے آرام نہ آئیں تو لگانے والی دوا کچھ دن کے لیے بند بھی کر سکتے ہیں اور دھوپ میں پھر بھی جانا ہے پر وہ جانا ہلکی گنگنی دھوپ میں ہی ہے بنا دھوائی لگائے اگر ان سب کو کرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو جیسے ہی موسم تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے بہت تیز دھوپ نہیں رہتی ہے تو آپ ناریل کے تیل میں ملا کے دوا پھر سے لگا کے دیکھئے کچھ پرابلم نہیں ہوتی ہے تو کنٹینیو رکھئے اگر پرابلم ہوتی ہے تو لگانے والی دوا ڈسکنٹینیو کر کے صرف اورل ٹریٹمنٹ پہ رہیں گے ٹھیک ہے بلکل شام جی آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا جی سر جی بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لئے جی سر بہت بہت ڈاکٹر نیتکہ جیسا کی یہ کالر سے پہلے شام جی سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے جانوں گا آپ سے پوچھوں گا کہ اگر کسی کو دوسرے باڈی بارٹ پر وائٹ پیچز ہیں تو کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پیچز وہ سفید داگ چہرے پر بھی آ سکتے ہیں دیکھیں یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لئے ہم نہیں ہیں اگر پیشنٹ ہم تک پہنچیں اور پروگریشن آلڈی ہو چکی ہے چہرے پہ داگ بڑھنے کی جو سٹارٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ انیشل سٹیجز میں ہی داگ بڑھنے جو ہیں روک جائے بٹ ایسا ہو بھی سکتا ہے پریکٹیکلی ایسا نہیں بھی ہو سکتا پہلے دو سے تین یا میں کہوں گے چھ مہینے میں بھی کچھ پیشنٹس میں تو کوشش ہماری پہلے دن سے یہ ہے کہ داگ بڑھنے روکے ہر جگہ روکے بٹ اگر داگ بڑھنے شروع ہو چکے ہیں تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پہلے چہرے کے داگ ٹھیک کر دیا جائیں یا پہلے چہرے کے داگ نہ آئیں ایسا کچھ ہو جائے ایسا ہونا possible نہیں ہے یہ patient to patient vary کر سکتا ہے بلکل ایک انسان کو ہو سکتا ہے کہ ہوں دوسرے کو نہ ہوں تو individual پر depend کرتا ہے ڈاکٹر نتکہ آپ یہاں پر آئیں اپنے اتنی useful information ہمیشہ کی طرح ہمارے اور ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیوات شکریہ حمزہ اور ساتھی انت میں ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی کارنٹ سے اگر ہم آپ کا call آج شامل نہیں کر پائے ہیں اپنے اس شو میں تو آپ اس شو کے بعد بھی ہم سے جوڑ سکتے ہیں ہمیں call کر سکتے ہیں ڈاکٹر نتکہ کوہلی اور ان کی پوری ٹیم آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہیں ہماری contact details یہ رہیں ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر 2699 مین پٹیل روڈ ویسٹ پٹیل نگر اپوزٹ میٹرو پیلر نمبر 208 نیو ڈہلی 110 008 ہمارے فون نمبرز ہیں 0801 010 3434 0786 100 3434 ہماری ایمیل آئی دی ہے cure at ایمیل ہیلتھ کیر ڈاٹ کون ہماری ویب سائٹ ہے www.emilhealthcare.com آج کیلئی بس اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایمیل ہیلتھ کیر ہیلپنگ ان لیوکوڈرما یعنی سفید داک کے ایک نئے اپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئی آپ اپنا خیال رکھئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور خوش رہیے کیونکہ ہمیں آپ کی فکر ہیں موسیقی 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 موسیقی